ایک تحقیق کے مطابق ہر گھر میں ایک ایسا شخص ضرور مجود ہوتا ہے جو واش روم جا کے اتنا ٹائم لگاتا ہے جیسے کئی فلم دیکھنے گیا ہو بھئی آج نا ہماری گلی میں دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے میں نے بھئی ایسے گالی نکال رہے تھے میں گیا میں نے اس نے سمجھایا تب انہوں نے نا ہاتھ پشور کر اچھا اگر پرانے گانے سنو نا تو بیوی کہتی ہے تجھے کسی کی یاد آ رہی ہے اگر نئے گانے سنو تو کہتا ہے ٹھرکی اللہ علیکم علیکم یوٹیوب کے ساتھ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل کر رہے ہیں جو میرا دن ہے وہ ہے سنوار کا ٹائم میں چیک کرتا ہوں ٹائم ہو چکا ہے آٹھ بج کر بیس منٹ میں صبح اٹھا ہوں سات بج کر بیس منٹ ناشتہ کیا ہے اور نہایا تو میں کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں نہ ہوں گا نہیں نہ ہوں گا بھئی نہ ہوں گا ایک دن کا وقف ہونا چاہیے تو اس کے بعد ابھی میں جاتا ہوں اڈم مونکوٹ یار میرا مرسائیکل تھا تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کی جو تارے ہیں نا مرسائیکل کی سوری مرسائیکل کی نہیں اس کے پئیے کی وہ ٹوٹ گئی ہیں اور ٹیوب بھی نہیں میرا مطلب ہے ٹیوب بھی یار یہ کیا ہے پنجابی میں بات کر رہا ہوں میرا مطلب ہے جو مرسائیکل کی ٹائر کی ٹیوب ہوتی ہے وہ نئی لینی ہے اور اس میں ڈلوانی ہے اب ٹھیک ہے سینٹنس کو جوڑنا چاہتا ہوں میں تو اس کے بعد پھر ویلا ای ویلا تو یار پلیز پلیز ایسا ایک کام کر لیں کہ ویڈیو واج کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبگرائب کر دیں آج کے جو میرا کام ہے نا وہ سارا دن مصروفیت کا یہ قسم خدا کی کہ میرا کل ٹیسٹ ہے فرمی ٹیسٹ آپ کو بتایا ہوا ہے تو میں نہ وہ ٹیسٹ بھی دینا ہے ٹیسٹ کل میں نے تھوڑا سا یاد کی ہے آدھا یاد کر لیا ہے تو بھائی میں نے کام بھی کرنے ہے ٹیسٹ بھی دینا ہے پٹھے بھی لینے تو میرے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک تنگ ہو گیا ہوں قسم سے موسائیکل مشینری ہوتی ہے اچانا خراب ہو جاتی ہے مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آج جی چلتے ہیں اور آپ کو تارے بھی دکھائیں گے جو جو ہم نے لینی ہے اس کے بعد آپ کو ٹیوب بھی دکھائیں گے اور جس طرح وہ تارے ڈالتا ہے چکے میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو پلیس سب سے پہلے کام کر لیں میرے چینل کو سبگرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تو جو بھی میرے نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کمینڈ لازمی کیا کریں کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہے تو کل سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ دو تین چھوٹ کے لئے شروع میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو لطف آ جائے تو ابھی چلتا ہوں جی اڈام مون کوٹ اور وہاں پر موسائیکل کی کوش سیٹنگ کرواتے ہیں بینک میں ڈاکم ہا رہا ہے یار یہ مجھے دے دو پلیس میں نے نا ہونڈا موسائیکل لینا ہے تو یہ کتنے ہیں جی تقریباً دس پندرہ لاکھ تو ہوگا دس پندرہ لاکھ روپے کیا بات ہے جی اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں پانچ پانچ ہزار کے نوٹس ہیں لیکن ہیں چھوٹے ان کو ملا کر یہ کتنے ہو جائیں گے اچھا یہ یوٹیوب کی آپ کی پہلی انکم ہے ویڈی گوڈ کیا بات ہے اور یہ میری بھی یوٹیوب کی پہلی انکم ہے میری یوٹیوب کی پہلی انکم آ چکی ہے ماشاءاللہ اچھا انکم ہے اللہ مجھے نصیب کرے کتنے ہیں تقریباً پندرہ سولان لاکھ روپے ہیں تو انشاءاللہ میں اس سے اچھی جگہ ہوں ہم اتھاریں لے رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کچھ ٹوٹی ہیں کہ آپ کو بتایا تھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ سب ٹوٹی ہوتی تو ابھی سے نا چیٹ کرواتے ہیں اتھاریں لے کر سیرے سے میں اس میں یہ ٹوب بھی ڈلوانی ہے یہ دیکھیں سروس والی ٹیوب ہے یہ لانگ لائف سروس موڈ سائیکل بیو ٹیل ٹیوب تو یہ جی ٹیوب ہے جسے بھی سیڈ کروانا ہے اور اس کے بعد یہ تارے ہیں ان کو بھی سیڈ کروانا ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں تارے اس میں ڈالنے والے ہیں تارے اس میں ڈالنے والے ہیں تارے اس میں ڈالنے والا与 ڈالنے والے ہیں تارے اس میں ڈالنے والے ہیں موسیقی 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 مجھے تقریباً ایک مائنڈ ہو گئے جی دو ڈالوائی تھے اب کام فیٹ ہو گئے جی تو اب اسے اس ٹائر پر ڈالتے ہیں اور پھر اس میں یہ دیکھیں ہوا بڑھتے ہیں وہ ہوا کا جو سسٹم بڑھا ہے اب اس میں ہوا بڑھتے ہیں اور پھر یہ ہو جائے گا ریڈی پھر لے جاتے ہیں دوسری دکان پر جہاں ہمارا موٹسائیکل کھڑا ہے اور اسے پھر سیٹ کرتے ہیں ہوا بڑھتے ہیں تو دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس ٹائر کو سائی کرنا اور پھر اوپر چڑھ کر اسے یہ دیکھیں it's very hard work English اس میں ہوا بڑھتے ہیں یہ دیکھیں ہوا کتنے ہونے چاہیے ہیں ہوا ہونے چاہیے ہیں ہوا ہونے چاہیے ہیں یہ بڑھتے ہیں یہ بڑھتے ہیں یہ بڑھتے ہیں یہ میٹر کوئی میٹر میں یہ بڑھتے ہیں کہ کتنی ہوگی ہے ابھی تو شاید چیک ہی نہیں ہو رہے کتنی ہے کتنی ہے ابھی تو بیس ہوئی ہے بات ہی گولی ایسی پھٹا ایسی تو ابھی پھٹا ایسی تو ابھی پھٹا ایسی کر رہے ہیں اسی دیتا ہی اسی دیتا ہی اسی دیتا ہی آیسی چالی ہورا وہ سارت اب ٹھیک ہے اب یہ بیل پر فیٹڈ ہو جکا ہے تو اس کی ڈیبری اوپر کہا ہے وہ اس سے لگا ہو جار میرا پو سور پہیا سی رکھا ہے میرا سور پہیا اب یہ جی قریبا پندرہ لے آئے تھا اور چار بچی ہیں تو اب یہ واپس لے جاتا ہوں اور اب چلتے ہیں دوسری ہم نے ٹیر کا سوال یہ ہے اس کے بعد یہاں اس کے فیلٹر ہوتا ہے تو اسے بھی سیٹ کروانا ہے اور دلکار ہے کہ ٹیوننگ کروانا ہوں لیکن ابھی نہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ پڑھنا بھی ہے جا کے تو شاید ہم نے ایک فیلٹر بھی لے لیا اس کا نام کے ایف تی آئی پتنی کیا لکھا ہے مجھے نہیں پڑتا اس کے بعد یہ فیلٹر ہے اس فیلٹر کو پڑھلتے ہیں اس میں تو اب اسے پیٹ کر لیتے تھا کہ یہ باہر نہ نکلے اور پھر ڈالیں گے اس میں اور کام پھر ختم ہے ناستہ تھوڑا کیا تھا تو ابھی یہ تھوڑا سا ناستہ کرنے والا ہوں یہاں آیا تھا تو ابھی ناستہ کر کے پھر گھر جلتے ہیں اور پھر پڑھنا بھی ہے میں تو کہتا ہوں آج گاجرے لے لیں مٹر ساتھ بھیر کریں چلوڑا چلوڑا گاجرے کے میں اچھا مانگایا اچھا بھول اچھا اچھا تری پہ کلو کلو گاجرے دے جا اگر کھل گیا تو اسے میں پکڑوا دوں گا اسے آپ سے کہہ کر لیکن یہ جو گاجر ہے نا یہ صحیح نہیں ہے اچھا یہ دیکھے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئی تو جی واپس آ چکا ہوں سارا کام کلیئر میں نے کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا میرا کام ہے تو آج بہت ہی مصروفیت کا دن گزرا ہے میرا امید کرتا ہوں کہ جو میرا آج کی ویڈیو اور ویڈیو ہوگا وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کر رہے ہیں ویڈیو کو سبگرائب کریں لائک کر شیئر کریں اور پلیز 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 جس بھائی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں پلیز جس بھائی کو کمیونٹی ملی ہوئی ہے تو پلیز وہ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کیونکہ اگر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے تو میرا بھی بل ہوگا اور آپ کا بھی بل ہوگا سو گوڑ بائی اللہ حافظ ٹیک کیئر اپنے اردگرد غریبوں کا خیار رکھیں ان کی بھی سپورٹ کریں کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہے دوسرے کا بھائی ہے گوڑ بائی اللہ حافظ